بسم اللہ الرحمن الرحیم لگائیں تو یہیں سے لگا سکتے ہیں جیسے یہ میرے سامنے چارٹ اوپن ہے تو یو شریعہ زیرو ون کی ہم نے لڑ لگانے کی کوشش کی تھی کہ جی لو جی وہ کہہ رہے ہیں ریکویسٹ ڈن ہوگی یہ ہماری جو انا ٹریڈ اوپن ہوگی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لیمٹ لگائیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کے لیمٹ کیسے لگائیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب مارکیٹ اس ایریا میں آئے یعنی ٹھارہ سو انیس بیس کے ایریا میں آئے تو آٹومیٹک ہماری کو اوپن ہو جائے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ٹریڈ کے ایریا میں جائیں کہ یہ چیزیں دیں مارکیٹ ایکزی کیوشن اس میں جائیں اور یہ کارنل پیگ جو ہلکا سا نشان لگا اس میں جائیں تو یہ ہے بائی لیمٹ کیونکہ بائی جو ہوتی ہے ہمیشہ نیچے سے اوپر کے ہوتی ہے تو ہم لگائیں گے بائی لیمٹ تو یہ سب سے اوپر ہے سینٹ ہم کتنے سینٹ کی لگائیں گے یہ ہمارے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ہم لگا لیں زیرو کو پر سینٹ کی چلو جی ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا نیچے آئے ہیں وہ کہہ دیں پرائیس یعنی آپ کہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ کہاں پہ جائے تو آپ لگائیں تو یہ ہے اس طرح آپ اس کو کر لیں کیونکہ ہم تھارہ سو بیس کا پوائنٹ ہم نے نوٹ کی ہے تو تھارہ سو بیس کے پوائنٹ پہ ہماری ٹریڈ یہ اوپن ہو جائی ہے اس کا ٹی پی کیا رکھنا ہے یہ ٹی پی دکھا ہے ٹی پی کا مطلب ہوتا ٹیک پرافٹ ہم کتنا پرافٹ چاہتے ہیں یعنی ہماری ٹریڈ جو ہے وہ لگی ہے تھارہ سو بیس پہ ہم کہہ دیں پچیس پہ ہم اس کو کلوز کریں تو یہ اٹھارہ سو پچیس پہ آٹومیٹک جو ہے آپ کی جو نا ٹریڈ کلوز ہو جائے گی یہ ہے ٹی پی اب اس کے ساتھ ہی ریڈ لائن ہے ایس ایل کی ایس ایل کا مطلب ہے کہ ہم کتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب جب اٹھارہ سو دس تک آئے دس ڈالر تو یہ میں برداشت کر سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں تو یہ آپ کے لگ گیا ایس ایل ٹی پی ایس ایل اور آگ یہ ایس ایل ہو گیا ریڈ اور یہ ٹی پی ہو گیا اور یہ آپ کی ٹریڈ کا ایریا پرائس کہتے ہیں جہاں پر آپ ٹریڈ لینا چاہ رہے ہیں تو بائی لیمٹ ہو گیا اب نیچے لکھے پلیس اگر تو آپ کی کوئی بھی ٹی پی ایس ایل یا پرائس میں کوئی فرق آیا تو یہ پلیس جو ہے یہ اس طرح شو نہیں ہوگی دبائیں یہ آپ کی ٹریڈ اوپن ہوگی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ایریا ہے یہ بارا اب دیکھیں لیمٹ لگ گئی ہے یہ ہماری لیمٹ لگی ہے جو ہم نے ٹھارہ سو بیس کے قریب لگائی تھی یہ ہے ہماری لیمٹ بائی لیمٹ یہ ہمارا ٹی پی چھو رہا ہے اور یہ ہے ہمارے ایس ایل جو ٹھارہ سو داس کے قریب ہم نے لگایا تھا یہ تو تھا بائی لیمٹ اب سیل لیمٹ لگانی ہے تو سیل لیمٹ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ مارکی ایگزیکوشن میں جائیں اور کارنر پہ جو نشان ہے اس کو دبائیں تو نیچے آئے گا سیل لیمٹ بائی لیمٹ لگا لی سیل لیمٹ سیل لیمٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیل کا مطلب ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکی جب کسی ریزیسٹینس پہ جائیں تو ہم ٹریڈ لگائیں سیل کی یہ دیکھیں بھی مارکی چلے اٹھارہ سو پنتالیس پہ تو میں چاہ رہا ہوں کہ مارکی جب اٹھارہ سو پچاس پہ جائے تو سیل ہو جائے یہ ہے اٹھارہ سو پچاس کا ایڑیا سوری اٹھارہ سو پچاس اب کیا ہوگا کہ میں نے دو سینٹ کی ٹریڈ لگائی ہے اٹھارہ سو پچاس کے اوپر سیٹ کر دی ہے اس کا ٹی پی میں نے لگا لے کیونکہ سیل کا ٹی پی نیچے ہوتا ہے ٹھارہ سو پچاس پہ لگائیں گے جب ٹھارہ سو پنتالیس پہ آئے گی تو پھر ہی ہمیں وہ دے گا نا پرافٹ دے گا ٹھارہ سو پنتالیس پہ ہم نے لگا لی اس کی ٹی پی اور ایس ایل ہم نے لاز کا کہ چلو پانچ ڈالر ہم اس کا لاز برداشت کر لیتے ہیں اگر ٹھارہ سو پچپن پہ جاتی ہے تو ہم اس کا اتنا ہمارا کافی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں پلیس ساتھ ہی پلیس شو ہو گئی ہے اگر ہم انٹری گلد کریں یہ پچپن کی بجائے ہم اس کو یہ دیکھیں اگر ہم اس کو کام کر دیں تو یہ ساتھ ہی جو اپنا اصل چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ شو نہیں ہوگی تب ہم اس کا کہتے ہیں پچپن کیا ساتھ ہی شو ہو گئی اب یہ لگئے ہماری ایس سیل لیمٹ یہ دیکھیں میں شو یہ دیکھیں اب دیکھیں جناب یہ یہ سب سے اوپر جو ہے نا یہ ہماری لیمٹ لگئی ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ والی ہماری لیمٹ لگئی ہے یہ اتنا سو پچاس پہ یہ اس کا ٹی پی اور ایس سیل اس کے اوپر ہے بائی سٹاپ اور سیل سٹاپ کا کیا مطلب ہے آگے لیکھیں بائی سٹاپ سیل سٹاپ تو بائی لیمٹ ہوتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف بائی سٹاپ ہوتا ہے اوپر سے مزید اوپر کی طرف جانے کے لیے لگائی جاتی ہے مثلا اب مارکیر ہے اٹھارہ سو پنتالیس کے اوپر تو ہمیں سگنل ہے یا ہمیں کنفرم ہے یا یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر مارکیر اٹھارہ سو پچاس کے اوپر جائے تو پھر مزید ہماری بعض افعہ ایسا سگنل ہوتا ہے کہ پچاس کو کراس کرتی ہے تو مارکیر مزید اوپر اٹھارہ سو ساٹھ کی طرف بھی جا سکتی ہے تو ہمیں اٹھارہ سو پچاس اٹھارہ سو پچاس کے اوپر اس کو ہم نے سیٹ کر دیا اب یہ ہماری لیمٹ لگی اٹھارہ سو پچاس تو اس کا پرافٹ بھی مزید اوپر ہی ہوگا اٹھارہ سو پچپن اس کا پرافٹ ہوگا اور ایسا سیل ہوگا اس کا اٹھارہ سو پنتالیس کیونکہ سٹاب کا مطلب ہے کہ ہماری ٹریڈ جاتے جاتے ہیں مزید اوپر ہی طرف مارکیر جاتی ہے تو وہ ساتھ ہی اٹھائے اور اوپر نکل جائے یہ ہے بائی سٹاب اب یہ بھی اوپن ہوگی ہے یہ ساری اس لیے اوپن ہو رہی ہیں کیونکہ مارکیر ہماری جو ٹریڈ ہے وہ صحیح لگ رہی ہے اچھا جی آگے ہے سیل سٹاب سیل سٹاب کا مطلب یہ ہے کہ مارکیر اگر نیچے جاتی ہے اٹھارہ سو پنتالیس بھی اگر مارکیر اٹھارہ سو تیس پہ جاتی ہے تو میں چاہتا ہوں اٹھارہ سو تیس کے نیچے بھی اگر مزید گر جائے تو اٹھارہ سو تیس کے قریب میری ٹریڈ اٹھائے اور بیس پر پچیس پر یہ ختم کر دی کیونکہ ایسا ممکن ہوتا ہے مارکیر میں جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں سیل سٹاب لگایا ہم نے لگایا کہ اٹھارہ سو تیس پر در مارکیر آئے تو ہماری ٹریڈ اوپن ہو اور اٹھارہ سو تیس کے بعد بیس پر ہمارا ٹی پی ہٹ ہو اگر یہ نیچے نہیں جاتی اوپر آتی ہے تو ہمارا ایس ایل جو ہے وہ ٹھارہ سو چالیس یا پنتالیس کا ہو یہ ساتھی پلیس شو ہو گیا اس کو کریں یہ ہمارا یہ ہے جی لیمٹس یہ ساری لیمٹس لگی اس کو چیک کر لیں پہلی لیمٹ لگی ہے بائی لیمٹ یہ شو رہا ہے اگر اس طرح کہنے یہ مزید شو رہا ہے اگر ٹھارہ سو داس اس کا ٹھارہ سو بیس لیمٹ ہے ٹھارہ سو داس اس کا ایس ایل ہے اور ٹھارہ سو پچیس ہے اس طرح اس کو دوبارہ ٹچ کریں گے تو ختم ہو جائے گی ہر لیمٹ پر ٹچ کریں تو اس کے نیچے اس کا جو جو ہم نے پرائس لگا یہ وہ شو ہو جائے گی یہ دیکھیں اور اینڈ والے یہ دیکھیں ٹھارہ سو پنتالیس پہ ہم نے سیل سٹاپ ٹھارہ سو تیس پہ لگایا ہے جو ساتھ ہی سیل سٹاپ کے نیچے تو ٹھارہ سو پنتالیس پہ اس ایس ایل ہے اور ٹی پی ہے ٹھارہ سو یہ صحیح نہیں لگا یہ ہم دوبارہ اس کو سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ صحیح نہیں لگا یہ ٹھارہ سو ٹی پی اس کا یہ ہمارے ہے ٹھارہ سو تیس پہ ٹھارہ سو بیس ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ٹی پی ہوگی یہ موڈی پہ ہوگی اب دوبارہ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی ساب سے نیچے ہے یہ دیکھیں ٹھارہ سو پنتالیس ایس ایل ٹھارہ سو بیس ٹی پی تو یہ چیزیں آپ کو امید ہے سمجھا گئے ہوگی اگر کہیں پہ کچھ مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کوئی سیکھا ہوگا مزید ہماری سیرونس کے لیے وارس ایپ گروپ کا لنک موجود ہے آپ ڈسکرپشن میں جا کر جوائن کر سکتے ہیں اللہ حافظ